بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز کیر کی جو ریسپی پہ آج آپ کے لئے لائے ہوں اس کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ کم اس کم اس سے پہلے آپ نے اس طرح سے کیر نہیں بنانی ہوگی یہ بہت ایزی ہے اور اس سے بنی ہوئی کیر اس طرح سے بنی ہوئی کیر بہت ٹیسٹی ہوتی ہے ویسے نورملی پانی میں ابلے ہوئے چاولوں کو یوز کیا جاتا ہے جس سے وہ ٹیسٹ کبھی نہیں آسکتا جو دودھ میں اُبالنے سے آتا ہے میں باٹر یوز نہیں کروں گی اور آپ یقیناً اس کو ٹرائے کریں اور فرق محسوس کریں تو چلیے پھر انگریجئنس کی طرف چلتے ہیں ون ان ہاف لیٹر ملک کیا ہے فول کرن ملک ہے اگر آپ کا دودھ پتلا ہے تو آپ اس کو ٹو لیٹر لے کے اُبال لیجئے وان ان ہاف لیٹر کر لیجئے اور اگر نہیں تو آپ پاورڈر ملک آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے چینی لیا ہے کچھ نٹس لیے ہیں کارڈیموم سیٹ لیے ہیں نٹس جو ہے اس میں سے میں توڑے سی یوز کروں گی اور ایک کپ شوگر ہے ایک بڑا کپ میں نے باسمتی رائز کر لیا ہے اس کو میں نے آٹھ کن سے پہلے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے فریش باسمتی رائز یوز کیجئے گا جس سے خوش بہاتی ہے کارڈیموم سیٹ جو ہے آپ اس کو توڑ لیجئے گا اس کو گرائنڈ مت کر جئے گا اور اس کی خاص بات یہ ہے ریسپی کی کہ میں یہ پریشر کوکر میں بناوں گے پریشر کوکر کو آپ نے اچھی طرح سے دونا ہے اور اگر اس میں سے کسی چیز کی سمیل آ رہی ہے تو اس میں توڑا سا پانی جال کے پریشر کوکر میں دودھ اتنا ڈالیں کی ون فورٹ جو ملک ہے وہ جگ میں ہی رہ جائے اب اس میں دیکھیں اتنا دودھ آپ باقی رہنا جائے اس کو پریز کریں سوک کیے ہوئے رائز شامل کریں کارڈیموم سیٹس ایڈ کریں اس کو توڑ کر ایڈ کر لیں اور ایک کپ شگر جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہائی فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے پکانا ہے چاولوں کو کہ آپ اس میں چوچ برابر ہلاتے رہیں تاکہ وہ نیچے نہ لگیں اس کے مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو پریشر دینے کے لیے آپ اس کا ڈکن بند کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ آپ کے چاول جو ہے نیچے لگیں گے اس طرح سے پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو پکائیں اور جب آپ وہ اچھی طرح سے اوبرنے لگیں تو اس کے بعد آپ نے پریشر کوکر کا ڈکن جو ہے بند کر دینا ہے ڈکن بند کرنے کے بعد آپ اس کا بیٹ اس کے اوپر رکھ لیں اور پانچ منٹ آپ اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں اور جب اس میں پریشر اچھی طرح سے جمع ہو جائے اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو پہ کر دینا ہے اور باقی یہ جو ٹوینٹی منٹس ہیں آپ اس کو لو فلیم پہ ہی پکائیے گا اور اب میں دیکھتی ہوں ٹوینٹی منٹس کے بعد یہ میری چاول جو ہیں وہ پکے ہیں اگر آپ کی چاول توڑے سے کچھے ہیں تو آپ اس پہ توڑا سا اور ملک ایڈ کر کے پانچ سے دس منٹ کے لیے مزید پکا سکتے ہیں میری چاول جو یہ اچھی طرح سے پک گئے ہیں اس کو میں اب ایک بلینڈر میں ڈالوں گی اور توڑا سا ملک ایڈ کروں گی میں نے باقی بچا ہوا جو ملک ہے وہ میں نہیں شامل کر لیا اور اس میں کوئی بھی کیر مکس جو آپ کے پاس ہو تو اس کو اس کا ون پورت آپ ڈال لیں یہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں اور پھر اس کو توڑی دیر کے بعد پکانے کے بعد میں نے جو بلینڈ کیا ہوا میکچر ہے وہ میں شامل کروں گا اور ابنا ہوگا کہ انی دیں یہ پس Zoے تو کو بن peppers میری حوام ایچیں پس بانتی اور برایون تو ڈالیں یہ پس باگی try this recipe تو شیئی تھوک 좋 turn شیئی تھもうі انم تل رضی کر 5 لوح ک引fall 어� وقت